موسیقی شہر بمبئی میں غلادت امیر کائنات کے موقع پر تنظیم ولی اثر کی جانب سے کسرباق ہال سے اپنے قدیم راشتوں سے ہوتا ہوا جلوس مولائے مولود کعبہ مجید ایرانیان مغل مجید پر اختتام پذیر ہوگا آئیے جلوس کے صدر الحاج ڈاکٹر فقلستان رزیوی صاحب اور ہمارے ساتھ خطیب اہل بید علی جناب مولانا زہیر عباد رزیوی صاحب قبلہ اس وقت ہیں اور برادر بزرگ مہترم نواب صاحب آپ نائب پرسیڈنٹ آل انڈیا شیعہ فرسناللہ بوڑھ کے دکٹر صاحب آج یہ جو جلوس نکلا ہے کتنے سالوں سے نکلا آیا ہے اور یہ جلوس کیوں نکالتے ہیں اس کے ذریعے سے کیا بیغام دیکھتا چاہیے اس عید کی خوشی میں مبارک بات کے ساتھ یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے علی عباس صاحب نے پوچھا کہ کب سے جلوس نکلا آئے مولیوں پہ گننا بہت مشکل ہے شیعہ جب سے پھیلی ہے جب سے جلوس نکلتا رہا ہے اور بات ہے کہ آج کے دن بہت بڑے پیمانے پہ نکلتا ہے لیکن بزرگوں نے کبھی کوئی چیز گعب نہیں رکھا ہے آج انہی کی دین ہے کہ یہ سارے جلوس یہ خوشی کے جلوس ہو ولادت کے جلوس ہو یا ولایت کے جلوس ہو یا محرم کا جلوس ہو جو بھی مومن انتقال سے پہنچا ہوا ہے انہی کی دین ہے یہ پروان چڑھا ہوا ہے اور یہ جلوس نکلنا ابھی اشاروں نے اور تقریب میں لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ ہماری پہچان ہے آج کوئی مسلمان پورے ورڈ کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کے اگنس کہیں نہیں سکتا ہے کہ ہمیں نئی معلوم کہ مولا علی کون ہے جانتے سبھی ہیں مانے نہ مانے لیکن دنیا پوری جانتی ہے یہ میرا پکہ وعدہ ہے آپ سے ناظرین آئیے خطیبہ اہلہ بید علی جلہ مولانا زہر عباس زہر عباس رضی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا صرف آج کے اس پروسررت موقع پر کیا پیغام ہوگا عالم اسلام جی خدمت میں آپ سے عالم اسلام کے خدمت میں یہی پیغام ہے کہ حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی صیرت پر عمل کر کے اس انتشار کے دور میں اس صحیح اسلام کو پیش کریں جس کی صورت و شکل دنیا اس وقت مس کرنے کے کوشش کر رہی ہے اس لیے کہ یہ وہ صیرت ہے جس کے لیے پیغامبر اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر سارے انسان علی کی محبت پر اکجا ہو جاتے تو پروردگار عالم جہنم کو ناخل کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ صیرت ہے کہ جس پر عمل کرنے کے بعد انسان کی دنیا بھی بہتر ہے اور آخرت بھی بخیر ہے اور جس کی دنیا بہتر ہوگی پھر وہ انتشار کا شکار نہیں ہو سکتا جنگ و جدان نہیں ہو سکتی ہے آپس کے اختلافات نہیں ہو سکتا آئیے ہم برادر بزرگ محترم نواب صاحب آل انڈیا شیعہ پرسن اللہ بورد مہاراج کے نائے پرشیٹنگ ہے اس موقع پر آپ نواب بھئی کیا کہنا چاہے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس تیرہ رجب مولا کائنات کی ولادت با سعادت کے موقع پہ یہ ایک خوشی کا موقع ہے جو ہمارے لیے بہت بڑا دن ہوتا ہے اور جیسا کہ ابھی مولانا ذیل عباد صاحب نے فرمایا کہ عالم اسلام میں اگر مولا علی کو پہچان لیا ہوتا اور ان کے رتبے کو پہچان لیا ہوتا تو شاید جہنم نہ بنائی جاتی ہے یہ بالکل کریکٹ بات ہے اور مولا کائنات ایک ایسی شخصیت ہے جو پورے عالم اسلام کے لیے اکیلی ذات ہے اور ہم لوگ ان کو مانتے چاہتے ہیں جبکی پورے عالم اسلام کو ان کی اہمیت ان کی ولادت ان کی ولایت سب کچھ اسی پہ مشتمل ہے لیکن لوگ اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو آج اس خوشی کے موقع پہ یہاں پہ قیسرباق میں ایک بہترین جشن کا سالہ و سال سے انتقاط کیا جاتا ہے اور یہاں سے جلوس نکل کے مغل مسجد تک اس کا اختتام ہوتا ہے ہم تمام مومن کو آج کی پرخلوص مبارک بات پیش کرتے ہیں آل انڈیا چھیا پرسنل لابورڈ مہراس کی طرف سے تمام مومن کو مبارک بات دیتے ہیں اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں مولود کعبہ میں ہمارے مقامی ملے محترم عمین پٹیل صاحب بھی شامل ہوئے ہیں سر آج جلوس مولود کعبہ میں آپ کی شرکت دلی مبارک بات کیا پیغامی جلوس کے ذریعے سے دیں گے سب سے اوہلے میں عالم اسلام میں سبی کو آج کے دن کی بہت مبارک بات دیتا ہوں آج کا دن ہمارے زندگی میں بہت اہم ہے اور آج کے دن ہم کو یہ اہد کرنا ہے کہ حضرت مولا مشکل کشالی جو ہم کو راستہ دکھایا ہے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ملکہ اس کے ہم کو چلنا ہے قومی ایجزی بھائی چیز کی علم کو حفظ کرنا لوگوں کے کام آنا یہی آج کے دن کا اصلی اور صحیح مقصد ہے جلوز مولود کعبہ تنظیم ولی اصر کی جانب سے کیسرباغ ہال سے نکلتا ہے جو اپنے قدیم راستوں پالا گلی اور شالی مارگ ہوتل زینبیہ امام بارگاہ یعقوب گلی جیجے مارگ ہوتا ہوا مجید ایرانیان پر اختتام پذیر ہوتا ہے تنظیم ولی اصر کے بانی مرہوم قاسم صاحب کے فرزن محترم ابباد صاحب جو اس وقت تنظیم ولی اصر کے چیرمین ہیں آئیے خود ان کے جانتے ہیں آج کیا پیغام دینا چاہیں گے بات بھائی اس پرون سرد موقع پر یہ جلوز کیسے نکلتا ہے پرمیشن کے کیا معاملات ہوتے ہیں اسلام علیہ وسلم میں اس تیرہ رجب کے موقع پر پورے عالم اسلام کو مبارک بار دیتا ہوں اور یہ قدیمی جلوز ہے تقریبا ابھی چالیس سال سے نکلتا ہے اور اس میں سب مولا متقیان جمع ہوتے ہیں اور مدھ ہوتی ہے اہل بیت علم السلام کی عظیم و شان جلوز سے اپنا ہی اس کا ایک مرتبہ ہے اگر عباس بھائی میں آپ سے پوچھوں یہ جلوز مولود کعبہ جو ویلالتی امیر کے موقع پر نکلتا ہے کتنے سالوں سے نکلتا ہے بومبہی میں یہ تقریبا 38-40 ایر سے نکل رہا ہے بھی بومبے کے اندر الحمدللہ رب العالمین اور انشاءاللہ یہ اس کا سلسلہ اور بڑھتا ہی جا رہا ہے اور کافی مومنین ابھی جڑ رہے ہیں اس کو آخری سوال کہ مہراش پولیس کا کس اعتبارش لے کے روڑ پر ہم نکلے ہیں ایک بڑا معاملہ ہے کس طرح سے پولیس کا ساتھ جو ہے جلوز کے ساتھ یعنی آپ کی تنظیم کے ساتھ ہوتا ہے کس طرح گروہیہ ہوتا ہوتا ہے نہیں نہیں دیفنیٹلی پورا جو پولیس کا جو ہمارے ساتھ کوپریشن ہے وہ ایڈم ایکسیلنٹ ہے ہر طریقے سے وہ ہمیں کوپریٹ کرتی ہے اور کچھ ہماری باتیں وہ نظر انداز بھی کہتے ہیں الحمدللہ پولیس اور پرشاشن سے ہمیں پھول سپورٹ ہے اس میں کوئی ہمیں تکلیت کی بات نہیں اب میں اس پلیٹ فورم سے پورے مہارش راق پولیس کو خصوصی جے جے مارک اور ڈنگری پولیسیشن ہمارے ایسی پی صاحب ڈیسی پی صاحب زون ون کو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں شہرہ بھائی اسلام علیکم ماشاءاللہ سے سب خوشی بنا رہے ہیں تو اس میں کچھ اپنے میں ہم لوگوں کو سننے میں آیا ہے کہ آپ قرآن دارزی رکھے ہو تو وہ قرآن دارزی کا کیا سسکتا ہے یہ قرآن دارزی اس کے لئے رکھا گیا ہے کہ آج مولا علی علیہ السلام کا ولادت کا دین ہے تو ایک ان کی خوشی کے اندر کہ ان کی زیارت ہو جائے تو کھانے کا کربلا کی زیارت کی لئے ایک کپن رکھا گیا ہے قرآن دارزی تین شابان کو ہوئی گی جس کا بھی نمبر آئے گا اس کو ہم لوگ ہمارے خرچے سے ان کو کربلا بھیجے گی ایک جن کے دو لوگ ہیں ایک جن بہت بہت شہرہ بھائی تودھے گابا حضرت علیق نے بیتالیب علیہ السلام کی ولادت بہا سعادت کے موقع پر کنزی میں ولی عشر کی جانت سے کسرباق سے جو جلوس برامت ہوا تھا وہ اپنے قدیم راستوں کو تیہ کرتا ہوا مسجد ایرانیان پہنچا ناظرین موسیقا 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 موسیقا